سلام علیکم لازمین اہم خبر کے ساتھ میں حاضر ہوں اس وقت کی جو تازہ ترین خبر ہے بہت اہم خبر ہے کہ ایران نے کامیاب ایٹمی تجربہ کر لیا ہے ایٹمی تجربے کے بعد ایٹمی قوت ایران بن گیا ہے یہ خبر سامنے آئی ہے اور گزشتہ شب ایران نے سمنان کے علاقے میں زمین سے دس کلومیٹر نیچے ایٹمی دھماکہ کیا ہے یہ بہت اہم خبر ہے جو سامنے آ رہی ہے اب اس خبر کی تصدیق کے حوالے سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے میں کچھ ڈیٹیز آپ کے ساتھ شیئر کر دیں اس کے بعد آگے تفصیلات آپ کو میں اس سے آگاہ کرتا ہوں خبر یہ آئی ہے کہ چار اشارہ چھے ریاکٹر سکیل پر مصنوعی زلزلہ بھی پیدا ہوا ہے اس تجربے کے بعد جو کہ ایران کے پروز میں واقعہ آرمینیا کے اندر نصب سیموگرافی میٹر سے تصدیق جو ہے وہ ہو چکی ہے اب بات کریں اس خبر کی کہ اس خبر کی تصدیق کون کر رہا ہے دیکھیں اس وقت سوشل میڈیا پر یہ خبر جو ہے وہ بردش کر رہی ہے ابھی غیر مشتہ اطلاعات ہیں لیکن یہ خبر جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پر جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے اور یہ خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ خبر ہے کہ ایران ایک جو ایٹمی تجربہ ہے وہ کر لیا ہے اور یہ تجربہ کامیاب رہا اور ایٹمی قوت ایران جو ہے وہ بن چکا ہے اگر ہم بات کریں یہ وہی اشاریہ ہے جس میں پاکستان نے اپنے ایٹمی تجربے کی بدولت زیر زمین چار اشاریہ نو اور سطح زمین پر تین اشاریہ چھے حاصل کیا تھا مہرین کے اندازے کے مطابق ایران نے چالیس کلو ٹن کے مساوی کامیاب تجربہ کیا ہے یہ بڑی خبر ہے اور خاص طور پر یہ اچھ وقت یہ خبر سامنے آ رہی ہے جب مشرق گستان میں بڑی کشیدگی پہ جا رہی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہو جا رہی ہے اور اب جب یہ اچھ وقت یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ جب اسرائیل نے اٹیک ایر سٹائکس کرنے کا وہ کہا ہے کہ ایران کے مختلف شہر ہیں ان پر ایر سٹائکس وہ کیے جائیں گی اہم تنصیبات ان کو نشانہ بنایا جائے گا جس کے بعد اب یہ خبر سامنے آئی کہ ایران نے کامیاب ایٹمی تجربہ جو ہے وہ کر لیا ہے اور ایران ایٹمی قوت بن گیا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ ہی گھنٹوں بعد اس کی جو ایرانی میڈیا ہے اس کی جانب سے اس خبر کی جو ہے وہ تصدیق کر دی جائے ابھی جو صورتحال ہے وہ دن با دن پشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور ہماری کوش ہوتی ہے کہ ہم اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے جو ایران اسرائیل غزہ اور پلسطین کے جو حالات ہیں وہ آپ کو بتائیں اور بلکل نیوٹرل ہو کے ہم جو ہے وہ ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور آپ کو دیٹیلز جو ہے اس سے اگاہ کر رہے ہیں اس وقت کی جو غزہ کے صورتحال ہے وہاں پہ اسرائیل کے جانب سے جو ایر سٹرائکس ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور باسون جو شہری ہیں وہ نشانہ بن رہے ہیں اور اب تک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں غزہ کی صورتحال کی بات کر رہے تو غزہ تو خندر میں تبدیل ہو چکا ہے اب جو صورتحال ہے اگر دوسری جانب لبنان کی بات کر رہے تو لبنان میں پہلے سے زیادہ زمینی لڑائی جو ہے وہ اب جاری ہے اور لبنان حزباللہ اور حزباللہ کے ساتھ اسرائیلی جو فوجی ہیں ان کے درمیان جڑپیں جو ہیں وہ جاری ہیں اب اس سارے صورتحال کے بعد اس شدید کشیدگی کے بعد جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ایران نے ایٹمی تجربہ کر لیا صورتحال کیا ہے آگے کی اگر ہم مستقبل کی بات کریں تو ابھی تو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے اقتماعات کی ضرورت ہے اور اس پہ ظاہری سی بات ہے کہ عالمی برادری کو جو ہے وہ سوچنا ہوگا تاکہ ان ممالک کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ کم ہو کیونکہ اگر یہ کشیدگی مزید بڑتی ہے تو پھر عالمی جنگ کا خطرہ تو منگلا رہا ہے اگر عالمی جنگ ہوتی ہے تو پھر دیکھیں کہ بہت بڑا نقصان ہوگا اور بڑی قداد میں لاکھوں افراد جو ہے وہ اس جنگ میں مارے جا سکتے ہیں نقصان ہو سکتا ہے اور اس بڑتی ہوئے اس عالمی جنگ کے خطرے کو روکنے کے لیے اقتماعات کی جو ہے وہ ضرورت ہے اور ایران جو ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے جو پہلے مزائل اٹیکس کیے تھے وہ اسرائیل کی جو تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا وہاں پہ کسی بھی عوامی علاقے کو نشانہ نہیں بنایا گیا جہاں پہ لوگ رہیش وزیر ہیں وہاں پہ نہیں نشانہ بنایا گیا صرف تنصیبات کو جو اہم تنصیبات تھیں ان کو نشانہ بنایا گیا اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایران کا ہی کہنا ہے کہ وہ حق رکھتا ہے اپنے دفاع کا اور صورتحال یہ ہے کہ اب ایران کا جو یہ تجربہ ہے ایٹمی تجربہ اگر یہ اس خبر میں تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ واقعی سہم ہو چکا ہے کہ ان کو سوشل میڈیا پر تو یہ خبر گردش کر رہی ہے کیونکہ کزشتہ شرح ایران نے سمنام کے علاقے میں زمین سے دس کلومیٹر نیچے ایٹمی دھماکہ کیا ہے تو اب جو صورتحال ہے اگر تو اس میں تصدیق ہو جاتی ہے تو پھر دیکھیں اب یہ جو صورتحال ہے اس کا شیدکی کو کم ہونا ہوگا اور جو غزہ میں بڑھتے ہوئے جو مظالم ہیں اس میں بھی جو ہے وہ کمی آنا بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں اسرائیل کی جانب سے پہلے غزہ پھر لبنان کے بعد پھر یمن کے بعد پھر جو ہے وہ یہ جو ایران مطلب صورتحال ایک طرف اگر ہم بات کریں اسرائیل کی تو اسرائیل کی جانب سے بھی جو ہے وہ اسرائیلی جاریت ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تو یہ ابھی کی جو تازہ ترین جو صورتحال ہیں اس سے ہم نے جو ہے وہ آپ کو اپ ڈیٹ کیا ہے مزید انشاءاللہ ہم آپ کو جو تازہ ترین لیٹس نیوز ہوں گی اس سے ہم آپ کو ادا کرتے رہیں گے ابھی کی جو تازہ ترین صورتحال تھی اس سے ہم نے آپ کو ادا کیا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ہی لیٹس نیوز سب سے پہلے موصول ہو تو پھر چینل کو لازمی سسکوائب پہلے لے تاکہ آنے والی جو لیٹس ویڈیوز کے نوٹسکویشنز ہیں وہ آپ کو بروافت موصول ہوتے رہیں موسیقی موسیقی